مولانا فضل الرحمان نے وہ سب کچھ اپنی تقریر میں کہہ دیا جو کسی نے بھی کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مولانا ایسی باتیں کریں گے یہ ایک دم اتنی ساری حمد اچانک سے مولانا میں کیسے آگئی مگر آگئی اب کی بار جو بولے تو ایسا بولے کہ ہر طرف ہی ڈنگ کے بچا دیئے پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت نے شاید زندگی میں پہلی بار مولانا کا یہ رنگ دیکھا اور شاید پہلی ہی بار ان کی پوری تقریر سنی اپنی تقریر میں مولانا بہت پور اعتماد نظر آئے اور سیاست میں فوج کی مداخلت پر طاقتور حلقوں کو کھو باڑے ہاتھوں لیا ظاہر ہے بھئی صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور لگتا ہے مولانا کے صبر اور برداشت کی ریڈ لائن کو کسی نے بہت ہی بورے طریقے سے پار کر دیا ہے صبر کے سب ہی بندھن ٹوٹ گئے جو کچھ مولانا نے بولا اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو پاکستانیوں کو معلوم نہ تھا یا کوئی بہت بڑا راز فاش کر دیا بس مولانا کے موں سے سن کر حیرت ہوئی یہ مضاحمت کی سیاست تو عمران خان کا طریقہ تھا مولانا نے تو کبھی آج تک مضاحمت کی سیاست نہیں کی تھی پھر یہ اگدم سورج مغرب سے کیسے تلو ہو گیا کیا اس تقریر کے بعد مولانا کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا یا پھر ان کو ساتھ خون معاف ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یاد رہے جو مچھلی دریا کی سمت سے مخالف رخ میں سفر کرتی ہے اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے جوڑوں اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے ایسی مچھلیاں طاقتور حلقوں کی مرغوب گزا ہوتی ہیں ان کا شکار وہ بہت شوق سے کرتے ہیں دیکھیں عمران خان نے بڑے بڑے لوگوں کے اندازے غلط ثابت کر دیئے ہیں جو کہتے تھے نشا کرتا ہے اس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتا وہ خود نشے پر لگ گئے ہیں مبشر لکمان اور جاوید چہدری نے اگر شرم فروخت نہ کر دی ہوتی تو کمز کم ایک بار شرم سے ڈوب کر ضرور مر جاتے ہیں مگر زندہ ہیں اور کیوں نہ ہو برائی کبھی آسانی سے تھوڑی مرتی ہے مرتے مرتے بھی تھوڑا بہت رہ ہی جاتی ہے بہرحال مرالہ نے عمران خان کے موقف کی حمایت کر کے اپنے ہونے کا احساس دلائے ہیں اس احساس کو اگر میں مارفت کی زبان میں پیش کروں تو ایسا لگا جیسے دوزخ کی طرف سے جنت والی ہوا چل پڑی ہو یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا پہلے جن کا نام بھی سات پردوں میں چھپا کر لیا جاتا تھا ان نامعلوم لوگوں کا نام برسرے ممبر پکارا جا رہا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ تھا وہ دن آ چکا ہے سرکار عالم پناہ میری اس پاک سرزمین میں چاروں طرف عرشت شریف شہید کے خون کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے یہ راہ حق ہے سنبھل کر چلنا سوال تو پیدا ہوں گے یہاں سوال تو پیدا ہوں گے آخر تم کب تک میڈیا کے ذرخرید انکروں کے موز سے اپنی جھوٹی تعریفیں سننے کا نشا کرتے رہو گے نشا عمران خان نہیں اپنی شان میں نغمیں بناتے ہو اب کیوں نہیں بناتے ہو اب کیوں نہیں بناتے ہو یقین جانئے ہم بہت مس کرتے ہیں ہم کہ ہمیں تو سب دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا صاحب مگر یہ کیا ہو گیا ہم انہیں کیا پڑھاتے وہ تو ہمیں انپڑھ چھوڑ کر چلے گئے ہم ٹرک کی بچتی کے پیچھے لگی ہوئی قوم تھے صاحب یہ جنگل میں کون سا شیر دھاڑا تھا کہ پورا جنگل جاگ گیا موسم بدر رہا ہے موسم بدر رہا ہے اس موسم میں ہوا بہت دیس چلتی ہے صاحب ٹوپی سنبھالو ورنہ اڑ جائے گی اور ہاں کبھی لوگوں کے کپڑے اتارنے سے فرصت ملے نا تو ایک بار خود بھی کپڑے پہن لو اتنے ننگے ہو گئے ہو کہ اب اچھے نہیں لگتے دل سے اترے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہونا اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگتا مگر جنہیں کبھی دل میں رکھا ہونا ان کی خبر ضرور رکھتے ہیں ہم جب تک ہم بے خبر تھے تم راج کرتے تھے راج تم آج بھی کرتے ہو فرق صرف اتنا ہے اب ہم بے خبر نہیں ہیں اب کی بار بے خبر آپ ہیں سرکار دلے بے خبر تجھے کیا خبر تجھے اب خبر ہی نہیں رہی دلے بے خبر بے خبر ہے تو اور یہی تری سزا بھی ہے یہ تھا عزیرشید کاج کا بولتا کولم جو بول رہا تھا شبہم کی سیاہی کو نیم پاپو اشلمہوں سے گزار دیں گے ہم دلے بے خبر کو خبر ہو خبردار کر رہے ہیں ہم خبردار کر رہے ہیں ہم کپتان تیرے قید میں گزرے ہوئے ایک ایک دن کی قسم اہل سوزو سازو سخن شرمندہ ہیں تم سے ہم نے اپنی آنکھوں سے ملک پاکستان کی عزت اور بقا کی خاطر ایک شہزادے کو اہل حوث کے ہاتھوں پامال ہوتے دیکھا ہے افسوس اہل حوث کے جو دل ہیں وہ تو کپتان تمہارے ساتھ ہیں مگر وہ دل بھی کیا کریں کہ جب ہاتھ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلواریں تمہارے خلاف ہیں ملک پاکستان میں جب تک یہ سبز ہلالی پرچم لہراتا رہے گا عمران خان تو دلوں میں جھک مگاتا رہے گا آج کے لوگ ہم دیوانوں کو پاگل بے واکوف جاہل یوتھیا جو مرضی گالی دے سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے گا جو گالی دے رہے ہیں آنے والا کل خود ان کے لیے ایک گالی بن جائے گا اور ایک تاریخی لائن میں جا کر سلیوٹ کیا کریں گے اور مافیاں مانگا کریں گے کپتان یہ تمہارے مزار پر جا جا کر سلیوٹ کیا کریں گے اور مافیاں مانگا کریں گے یہ جو آج تم سے آج تم سے مافی مانگوانا چاہتے ہیں آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو یہ تھا عزیر رشید کاج کا بولتا کولم جو بول رہا تھا بولے جا رہا تھا بہت کچھ ہے جو کہہ دیا ہے بہت کچھ ہے جو کہنا باقی ہے جو کہنا باقی ہے اگر زندگی نے محلت دی سانسوں نے وفا کی اور نصیب میں لکھا ہوا تو آپ تک ضرور پہنچاؤں گا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں نیو یارک سے عزیرشید کو اجازہ دیجا اللہ حافظ